نمسکار میں شالنی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز سواغت ہے آپ کا آج کے ہمارے خاص پروگرام دوہزار چوبیس کے مہا سنگرام میں بات کریں گے بیہار کو لے کر کیونکہ بیہار میں لگاتار جو سیاست ہے وہ گرمائی ہوئی ہے یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس پرکار سے اب بیہار میں ویدھان سبت چناب ہونے ہیں اگلے سال اس کو لے کر سبھی پارٹیاں جہاں ایک طرف تیاریوں میں جھٹی ہوئی ہیں تو وہیں انڈیا گٹ بندن میں بھی کہیں نہ کہیں فوٹ پڑتی دکھائی دے رہی ہے ایسے میں بیہار میں ہونے والے اپ چناب کو لے کر اگر بات کریں تو یہاں پر آٹ جیڑی کی اور سے بیما بھارتی کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے ایسے میں یہاں پر پرنیا سے جیت حاصل کرنے والے پپو یادب نے کھولے طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ بیما بھارتی کا مرتے دم تک سمرتھن نہیں کریں گے لیکن اسی بیچ بیما بھارتی ان سے آشروات لینے پہنچ جاتی ہیں یہاں پر یہ دیکھنے کو ملا کہ بیما بھارتی پپو یادب کے پاس جاتی ہیں ان سے ملاقات کرتی ہیں اور ان سے ان کا سمرتھن بھی مانگتی ہیں اس کو لے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پپو یادب نے ابھی تک کوئی بیان تو نہیں دیا ہے اب ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ کیا پپو یادب بیما بھارتی کا سمرتھن کریں گے بھی کیا نہیں کیونکہ اس سے پہلے وہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ وہ بیما بھارتی کا مرتے دم تک سواگت نہیں کریں گے وہی انہوں نے آر جیڈی کے خلاف بھی بیان دیا ہے کہتے دکھائی دیئے کہ یہاں آر جیڈی نے بینا سوچے سمجھے بیما بھارتی کو جلد بازی میں ٹکٹ دے دیا ہے اور یہ ٹکٹ دینا بلکل صحیح نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ رپولی ویدھان سبا سیٹ پر اپچناب ہونا ہے جس پر بیما بھارتی لگا تر چھے بار کی ویدھائی کا رہ چکی ہیں ایسے میں پھر کیا ساتھی بار وہ وہاں سے ویدھائی کا بنیں گی بھی یا نہیں اس پورے مدے پر چرچہ کریں گے میرے ساتھ میرے سیوگی منیش موجود ہیں منیش آپ کا بہت بہت سواگت ہے جس پرکار سے بیہار کی راجنیتی میں اگر نظر ڈالی جائے تو یہاں پر بیہار میں اگر کسی کا نام سب سیادہ چرچاؤں میں رہتا ہے تو وہ ہے پپو یادف کیونکہ بیتے لوگ سبا چناب میں دیکھا گیا کہ پپو یادف نے نردلی ہے طور پر یہاں پر چناب لڑا اور جیت بھی حاصل کرتے دکھائی دئے پپو یادف نے کھلے طور پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ پونیا سے اگر جیتوں گا تو میں ہی جیتوں گا مر جاؤں گا لیکن پونیا نہیں چھوڑوں گا ایسے میں یہ دیکھا گیا کہ یہاں پر پونیا سے وہ جیت بھی حاصل کرتے دکھائی دے جنتا نے ان کا سمرتھن بھی کیا اور یہاں پر بھارتی جنتا پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا اور آر جی ڈی کو بھی اب جس پکار سے بیمہ بھارتی کی یہاں پر ہار ہوتی دکھائی دی اس کے باوجود بھی یہاں پر لالو پرسادی آدم نے بھی بھارتی گرو پولی سے ویدھان سبا پر ہو رہے اپ چناب میں ٹکٹ دے دیا ہے کہ بھیمہ بھارتی ایک بفر سے جیت حاصل کر پائیں گی یا ساتھی بار ویدھائی کا بننے سے چک جائیں گے جی بالکل جس طریقے سے شالنی آپ نے پورے گھٹنا کرم کا ذکر کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھیمہ بھارتی یہاں سے چھے بار ویدھائی کا رہ چکی ہیں روپ آلی سے اور ایسے میں ساتھوی بار بھی ان کی جیت ویسے سنشتیت دیکھی جاری ہے لیکن جس طریقے سے یہاں پر نتیش کمار اور پپو یادو تمام وہ جال بچھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھیمہ بھارتی کی کسی طرح ہار ہو جائے اور ایسے میں دیکھا جائے تو روپ آلی ویدھان سبا جو ہے وہ پپو یادو کے سنشتیت شیطر پورنیا کے اندر آتی ہے تو پورنیا میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھا جا سکتا ہے پپو یادو جس طریقے سے لوگ سبا چناؤں سے پہلے یعنی کی پورنیا پر چناؤں متدان ہونے سے پہلے یہاں پر جس طریقے سے ایکٹیو تھے اور جنتا کا طرف سے ان کو پیار کیا جا رہا تھا اور ایسے میں جنتا سمرتن میں ان کے آریتی اور اس کے بعد یہاں سے جیت درز کرتے ہیں جیت درز کرنے کے بعد بھی جنتا نے ان کا کافی ابھی نندن اور سواگت کیا ہے اور ایسے میں دیکھا جا سکتا ہے جس طریقے سے جنادھار پورا پپو یادو کے ساتھ ہے پورنیا کا تو اب ایسے میں روپولی ویدان سبا سے ویدائی کا رہ چکی بیمہ بھارتی کیا اپنے ورچہ سب کو قائم رکھ پاتی ہیں کیا جیت پاتی ہیں یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن جس طریقے سے رائنٹک گھٹنا کرم یہاں پر گھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نتیش کمار بھی حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پپو یادو بھی حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیمہ بھارتی پہ تو کہیں نہ کہیں بیمہ بھارتی جو ہے چاروں طرف سے گھرتی بھی نظر آ رہی ہیں اور ایسے میں RJD کی ٹکٹ سے چناؤ لڑ رہی ہیں تو RJD جو ایک پارٹی ہے وہ بہت مجبوط پارٹی ہے بہت پورانی پارٹی ہے بیہار میں اور لالو پرساد یادو نے کافی مینس سے اس پارٹی کو بنایا ہے اور اس پارٹی کی جب نیو رکھی گئی تھی تو اس کے بعد سے جب سے لالو پرساد یادو ایکٹیو ہونا شروع ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیرے دیرے کرتے کرتے رابڑی دیوی کو چناؤ لڑوایا گیا سی ایم بنوایا گیا تو اس کے بعد اب دونوں بیٹوں کی انٹری ہوتی ہے دونوں بیٹیوں کی انٹری ہو جاتے ہیں ایسے میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے لالو پرساد یادو کے پریوار کا جس طریقے سے ورچس ہو رہا ہے بیہار کی راجیتی کو لے کر اس کے بعد یہاں پر RJD کی پرتیاشی بھیمہ بھارتی یہاں پر چناؤی میدان میں روپولی ویدان سبا سے اپچناؤں میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور ایسے میں ان کی جیت یہاں پر سنیشت تو دیکھی جاری لیکن جس طریقے سے پپو یادو اور یہاں پر نتیش کمار تمام حملے کرتے ہوئے نظر آرے تمام ساجشے کرتے ہوئے نظر آرے ان کی جیت میں تھوڑی سی یہاں پر مشکلات آتی ہوئی نظر آتی ہوئی دکھ رہی ہیں اور ایسے میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بیمہ بھارتی واقعی یہاں پر جیت درز کر پائیں گی یا پھر جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ساتھ بھی بار ویدائی کا بننے سے رہ جائیں گی اور اس موقع سے چوکتی بھی نظر آئیں گی بلکل اب یہی دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر بیمہ بھارتی آخر کار اور کیا کچھ کرتی دکھائی دیتی ہیں لیکن یہاں بیمہ بھارتی کئی ماملوں کو لے کر یہاں فستی ہوئی بھی دکھائی دی رہی کیونکہ ان کی بیٹے کا جو نام ہے وہ سامنے آیا ہے ویوسائی ہتیا کان کی ساجش رچنے کے طور پر اب ایسے میں کیا ان کے بیٹے جو راجہ ہیں وہ ان کی ہار کا کارن بنتے دکھائی دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جنتہ جو ہے وہ روپولی میں کہیں نہ کہیں میمہ بھارتی کو پسند کرتی ہے جس کے بعد ہی انہیں چھے بار کا وہاں سے ویدائی کا چنا گیا ہے اب یہاں پر یہی دیکھنا ہوگا کہ جس پرکار سے پپوی آدم نے اعلان کیا تھا کہ اگر پونیا کی جنتہ کو کوئی بھی نقصان پہنچائے گا تو وہ اسے نہیں چھوڑنے والے ہیں ان کے خرافکارواہی کریں گے یہاں پر یہ دیکھنے کو ملا کہ پپوی آدم لگاتر بیما بھارتی کی مشکلیں بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جب بیما بھارتی پپوی آدم کے گھر پہنچ جاتی ہے ان سے ملاقات کرتی ہیں اس کے بعد پپوی آدم کہیں نہ کہیں چپی سادھ لیتے ہیں اور کوئی بیان دیتے نہیں دکھائی دیتے تو کیا ایسے میں منیش یہ کہہ سکتے ہیں کہ پپوی آدم اب یہ کوشش کریں گے کہ بیما بھارتی کا سمرتن کرے اور یہاں سے ایک بار پھر سے روپولی سے پپوی آدم ان کی جیت پر کہیں نہ کہیں اپنی بھی مہور لگاتے دکھائی دے جی ایسا تو کہہ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ سمرتن کر رہے ہیں کیونکہ پپوی آدم کی طرف سے ابھی کوئی آدھکارک بیان اس کو لے کر نہیں آیا اور جس طریقے سے لوگ سبہ چناؤں میں دیکھا گیا پورنیا سے دونوں ہی پرتیاشی اُترے اور بیما بھارتی کہیں نہ کہیں مجبوط بھی دیکھی جارہی تھی کیونکہ آر جیٹی کی پرتیاشی تھی جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آر جیٹی کا ورچسو کافی مجبوط رائے لالو پرساد یادب کا ورچسو کافی مجبوط رائے بیہار کی راجنیتی میں تو اکثر یہی قیاس لگایا جا رہے تھے کہ یہاں پر بیما بھارتی کی جیت درز کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے لیکن بیہار کے چناؤں کے جب یہاں پر ماف کیجے گا لوگ سبہ چناؤں کے جب پرنام یہاں پر سامنے نکل کر آتے ہیں تو پپو یادب وہاں سے جیت درز کرتے ہیں تو بیما بھارتی جو کی پپو یادب سے سیدھی ٹکر کی طور پر ان کا مقابلہ دیکھا جا رہا تھا تو وہ کہیں نہ کہیں تیسرے نمبر پر آتے ہیں دوسرے نمبر پر یہاں پر اپیندر کشوہ آتے ہیں تو کی یہاں پر نیتیش کمار کی پارٹی جی ڈیو سے یہاں پر چناؤں لڑ رہے تھے تو ایسے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیما بھارتی کا ورچس وہ جس طریقے سے لوگ سبہ چناؤں میں کم ہوا تھا تو کیا یہاں پر روپولی کی ویدان سبہ میں جو چناؤں ہونے اس میں بھی کم ہوتا نظر آئے کہ جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ ویویسائی حتیہ کانڈ میں ان کے بیٹے راجہ کا نام آ جاتا ہے چار لوگوں کے یہاں پر نام نکل کر آتے ہیں مکھے ساجش کرتا کے طور پر آپ راہی شاڑین ترچنے کے طور پر راجہ کرتا ہے میں آپ کو روکنا چاہوں گی دیکھیں جس پرکار سے یہاں پر لالو پرساد یادو نے بھیمہ بھارتی پر بھروسہ جتا ہے اور یہاں پر بھیمہ بھارتی روپولی سے جیت حاصل کر بھی لیتی ہیں تو کیا ایسے میں جو ویدھان سبح چناؤں ہوں گے اس میں یہاں بھیمہ بھارتی اپنی کوئی مہتوپور بھومی کا بھی نیواتی ہوئی دکھائی دے سکتے یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھیمہ بھارتی کے پتی کی بھی یہاں پر انٹری ہوتی دکھائی دے گی ابدیش پرساد کوئی اعلیٰ پرساد یادو کی اور سے ویدھان سبح چناؤں میں ٹکٹ مل سکتا ہے یہاں پر دیکھا جائے تو اگر جس طریقے سے میں نے بتایا اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ بھیمہ بھارتی چھے بار کی ویدھائی کا رہ چکے ہیں روپ آلی سے اور اگر ساتھی بھی بار جیت درز کرتی ہیں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جیت درز کر ہی لیں گی اور کیونکہ جس طریقے سے پپو یادو اور نتیش کمار یہاں پر ان کی راہوں میں کانٹے بچھانے کا کام کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ویفل بھی ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ چھے بار کی ویدھائی کا رہ چکے ہیں جنہ دھار یہاں پر ان کا سپورٹ پبلک کا یہاں پر کافی ان کے ساتھ ہے تو ایسے میں اب یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اوڈیش پرساد کو بھی یہاں پر آنے والے ویدھان سبھا چناؤں میں اگر بیمہ بھارتی جیت درز کرتی ہیں اور اچھی اور بڑی جیت درز کرتی ہیں تو اوڈیش پرساد جو کہ ان کے پتی ہیں ان کو بھی کوئی بڑی ذمہ داری آٹ جیٹی کی طرف سے سوپی جا سکتی کیونکہ بیہار ویدھان سبھا کے روپولی ویدھان سبھا کے اپچناؤں سے پہلے یہاں پر بیمہ بھارتی اوڈیش پرساد اپنے پتی کے ساتھ لالو پرساد یادو کے آواز پر جا کر ملاقات کرتی ہیں تو اس دوران یہ بھی کیاس لگائی جا رہے تھے کہ کیا اب بیمہ بھارتی کے ہارنے کے بعد لالو پرساد یادو اوڈیش پرساد پر روپولی ویدھان سبھا کے اپچناؤں کو لے کے بھروسہ جاتا ہوں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا فیلال انہوں نے روپولی ویدھان سبھا سے بیمہ بھارتی کو ہی چناؤں ہے کیونکہ بیمہ بھارتی چھے بار کی ویدھائی کا جس طریقے سے رہ چکی ہیں تو لالو پرساد یادو کو کہیں نہ کہیں امید کی کرن یہ دکھ رہی ہے کہ بیمہ بھارتی ساتوی بار بھی روپولی ویدھان سبھا سے اپچناؤں میں جیت درز کر کے ویدھائی کا بن سکتی ہیں اور ایسے میں آنے والے سمجھے کی اگر بات کریں تو بیشک افدیش پرساد کو کوئی بڑی ذیمہ داری ویدھان سبھا کی چناؤں میں جو کی دوہزار پچیس میں ہونے ہیں اس میں ملنے کی امید جتائی جا سکتی ہے یہاں پر افدیش پرساد کی بھی انٹری ہو سکتی ہے اگر بیمہ بھارتی جیت حاصل کر لیتی ہیں تو لیکن وہی دیکھنا ہوگا کہ اپچناؤں میں بیمہ بھارتی جیت حاصل کر بھی پائیں گی یا نہیں کہ اس بار راہوں میں کاٹے بہت زیادہ ہیں اب کس طریقے سے وہ ان کاٹوں کو پار کریں گی وہ تو سمیہ ہی بتائے گا فیلال کے لیے اتنا ہی اسی پرکار کی دیش دنیا سے جڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیکس نائن نیوز